پاکستان فلم انڈسٹری کی مشہور ادھاکارہ ریشم کی مچھلیوں کو پانی میں کھانے ڈالنے کی ویڈیو وائرل ادھاکارہ پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے پاکستانی ادھاکارہ ریشم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دو روز قبل دریاں میں مچھلیوں کو کھانے ڈالنے کی ویڈیو اپلوڈ کی جس کے بعد صحیح ان کے اس ویڈیو پر تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ریشم کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ریشم کو گوشت اور ڈبا روٹی دریاں میں پھینکتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے صدقے کی نیے سے کیا گئے ریشم کا یہ عمل اس وقت تنقید کا نشانہ بنا جب انہوں نے کھانے کے ساتھ سب پلاسٹک کے شاپرز بھی دریاں میں پھینکے پلاسٹک شاپرز نہ صرف ماحولیاتی علودگی پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ مچھلیوں اور دیگر دریائی مخلوق کے لیے بھی مزرے صحت ہیں یہی وجہ ہے کہ ریشم لوگوں کی ایک کڑی تنقید کی ذات میں آ گئیں سابق صبائی وزیر عرم عظیم فاروق نے ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پہلے صدقہ دے رہی ہیں وہ بھی دکھاوا کر کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں پلاسٹک بیکس پانی میں ڈال کر جب مچھلیاں نگل کر مر جائیں گی ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ کیا منت پوری ہو گئی ان کی ایک صارف نے لکھا ریشم ایک اداکارہ ہیں یہ سارا کھانا سے لاب زدگان کے کام آ سکتا تھا مچھلیاں کو ان کی ضرورت نہیں ہے ایک صارف نے لکھا کہ مولانا نے جان کے صدقے کا کہا تھا پلاسٹک بیک مچھلیاں کو کھلانے کا نہیں کہا ریشم کا پانی میں پلاسٹک شوپرز پھینکنا سراصل غلط ہے مگر ریشم متعدد بار اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کا پیغام دیتی رہی ہیں مگر ریشم متعدد بار اپنے سوشل میڈیاں